دنیا بھر میں بناسپتی گھی اور دیگر تلیگے ایشیاں میں پائے جانے والے ٹرانس فیٹی ایسٹس سہت کے لیے انتہائی نخصاندہ ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں ان اشیاں کا استعمال خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے اور مسلسل بڑھ رہا ہے بناسپتی گھی سب سے زیادہ دل کو متاثر کرتی ہے یہ آپ کے جسم میں برے کولیسٹرول کو بڑھا دیتی ہے اور اچھی کولیسٹرول کو کم کر دیتی ہے اور بناسپتی گھی میں موجود ٹرانس فیٹس کو دیگر فیٹس کے مخابلے سب سے زیادہ نخصاندہ خرار دیا گیا ہے ٹرانس فیٹس سے بھرپور غزائیں دل کی بیماریوں کا خطرے کو بڑھا دیتی ہیں تو پاکستان میں دل کی بیماری سے ہونے والی امواد کی ایک بڑی وجہ ہے آپ جتنا زیادہ ٹرانس فیٹ کھاتے ہیں آپ کے دل اور خون کے شریانوں کی بیماریوں کا خطرہ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے ٹرانس فیٹس اتنے نخصاندہ ہیں کہ کئی ممالک میں ان کا استعمال ممنوع ہے فوڈز اور ڈرگ ایڈمنسٹریشن بتا چکے ہیں کہ اس کی پابندی سے ہزاروں جانے بس سکتی ہیں چلی اب جانتے ہیں کہ ٹرانس فیٹس کیسے بنائے جاتے ہیں اور ان کو اپنی ڈائیٹ سے کیسے نکالیں زیادہ تر ٹرانس فیٹس ایک مشینی مرحلے سے گزر کر تیار کیا جاتے ہیں اس مرحلے میں ویسٹیبل آئل میں ہائیڈروجن شامل کیا جاتا ہے جس سے تیل میں جمنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے ہائیڈروجنیٹڈ آئل سستہ مل جاتا ہے خالص گھی اور دیگر تیل کے بنسبت اور اس کے خراب ہونے کے اثار کم ہوتے ہیں لہٰذا اس سے بنے کھانے طویل عرصے تک محفوظ کیا جا سکتے ہیں ریسٹورنٹس ہائیڈروجنیٹڈ فیٹس یعنی ٹرانس فیٹس کو ڈیف فرائنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ دیگر تیل کے مخابلے اس کو بار بار تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہائیڈروجنیٹڈ آئل جس کو ٹرانس فیٹس بھی بولتے ہیں کھانوں کی مسنوات میں پائے جاتے ہیں جیسے کہ کیکس، ککیز، پائز، پاپکارن، پیزا، بسکیٹس، رولز، سموسا اور دیگر تلی ہوئی اشیاں مثلا فرنچ فرائز، ڈونٹس، فرائیڈ چکن، مارجنین اور بناسپتی گھی بناسپتی گھی ویشٹیبل آئل سے تیار کی جاتی ہے جو کہ ہائیڈروجن کی مدد سے جمائی اور سخت کی جاتی ہے بناسپتی گھی کی ہر خصم پام آئل سے بنائے جاتی ہے بناسپتی گھی ٹرانس فیٹ کی ایک بڑی مقدار رکھتی ہے دیسی گھی اس کے برقس گھی کا ایک سہتمند متبادل ہے کیونکہ سیچوریٹڈ فیٹس دل کے لیے سہت بخش ہوتے ہیں دیسی گھی آپ کے لیے سہتمند آپشن ہے اس میں وائٹامین اے، ای، ڈی اور کے کے ساتھ ساتھ خدرتی فیٹی ایسٹ بھی شامل ہوتے ہیں اگر آپ دیسی گھی نہیں خرید سکتے تو عام تیل بھی بناسپتی گھی کی بنسبت ایک اچھا انتخاب ہے امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کو بناسپتی گھی کے نقصانات سے آگاہ کر دیا ہوگا ہماری چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا